موسم کی بات کر لیتے ہیں لہور اور گردو نوام دھند کا راج ہے یقبستہ ہوایں چلنے سے سردی کے شدد بھی برقرار ہے شدید دھند کے باعث موٹر وی ایم ٹو اور ایم ٹری عام ٹرافک کے لیے بند ہے مزید بتا رہے ہیں حسن خالد جی حسن لہور کے موسم کے اگر بات کروں تو لہور اور اس کے گردو نوام میں دھند کا راج ہے اور یقبستہ ہوایں چلنے سے سردی کی جو لہر ہے وہ بھی برقرار ہے شدید سردی ہے رات کے درجہ حرد جو ہے وہ چار ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا اور اگر اس وقت درجہ حرد کے بات کی جائے تو کم سے کم درجہ حرد جو ہے وہ پانچ دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے تھندی یقبستہ ہوایں جو ہیں وہ بدستور چل رہی ہیں جس نے سردی کی شدد میں مزید اضافہ کر دیا ہے دونڈ کی اگر بات کرتا چنوں تو رات کے وقت شہر اس کے گردو نوام میں دونڈ کی شدد زیادہ تھی اب اس وقت جو ہے وہ شہر کے اندر جو ہے وہ دونڈ ہلکی ہے مگر موٹر وے اور ہائی ویس کے اوپر دونڈ کی جو شدد ہے وہ برقرار ہے اور دونڈ کی وجہ سے موٹر وے کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے میکمہ موسمیات نے موسم کے حوالے سے یہ پیشنگوئی کی ہے کہ سردی کی یہ جو لہر ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں کے دوران جو ہے وہ یوں ہی برقرار رہے گی یہ بستہ خوائے چلنے کا سلسلہ جاری رہے گا تاہم بارش کے فیل وقت کوئی امکانات جو ہے وہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک ظاہر نہیں کیے گئے ہیں دونڈ پڑھنے کا سلسلہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں یوں ہی برقرار رہے گا جبکہ میکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جو سردی کے لہر ہے وہ بھی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے درمیان جو ہے وہ یوں ہی برقرار رہے گی محکمہ موسمیات کے مطابق مل بھے کے بیشتر علاقوں میں موسم مزید خوشک اور سرد رہے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں گوہر محسود ہمارے ساتھ ہیں گوہر بتائے گا موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آج مل کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا اسی تناسب سے جو پیشنگوئی کی گئی ہے اس کے مطابق آزاد کشمیر گلگت پلتستان اور خبر پختنخواہ کے پہاڑی سلسلوں میں موسم شدید سرد رہے گا اور خوشک رہنے کی بھی پیشنگوئی کی جا چکی ہے جبکہ اس کے علاوہ سندھ کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک رہے گا سکر اور لڑکانہ میں صبح اور شام کے وقت دند چائے رہنے کی پیشنگوئی کی جا چکی ہے اس کے علاوہ پنجاب کے میاں والی خوشاب جنگ اور ٹوبا ٹیک سنگ سمیت دگر جنوبی ازلا ہے اس میں صبح اور شام کے وقت شدید دند چائے رہنے کی پیشنگوئی کی جا چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ خبر پختنخواہ کے جو جنوبی ازلا ہے بنو ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک اس سائٹ پہ بھی دند چائے رہنے کی پیشنگوئی کی جا چکی ہے جبکہ بلوجستان کے جو شمالی پہاڑی علاقے ہیں اس میں شدید سردیکی پیشنگوئی کی جا چکی ہے گوھر بہت شکریہ آپ کا